موسیقی ناظرین قرآن مجید نہ تو انتخاب کیا جا سکتا ہے نہ تلخیص کی جا سکتی ہے اب اتنے ہی کچھ کیا جا سکتا ہے کہ ہم وہ چیزیں چن لیں جو آج براہ راست ہماری زندگی سے متعلق ہیں وہ بھی بہت سی ہیں ان میں سے بھی چننا پڑتا ہے تو جہاں جہاں مرض کی زیادہ شدت محسوس ہوتی ہے کچھ ان حصوں کو ہم انتخاب کر لیتے ہیں یہ مت سمجھئے کہ قرآن مجید کی تلخیص ہو سکتی ہے یا اس میں سے انتخاب ہو سکتا ہے یہ نہ ماری حیثیت ہے نہ ہمارا منصب سورہ علی عمران نے ایک جو چلتی ہے محکمات کی اور متشابہات کی کہ قرآن مجید کی کچھ آیات ایسی ہیں جو محکمات ہیں کچھ آیات ایسی ہیں جو متشابہات ہیں محکمات کیا ہیں یہ وہ آیات ہیں جن میں صاف سیدھا سپاک حکم دے دیا گیا ہے عمر دے دیا گیا ہے کسی چیز سے روک دیا گیا ہے متشابہات کیا ہیں یہ وہ آیات ہیں جن کی کھوٹ کرید اگر ہم کرنا چاہیں تو عقل آجز آجاتی ہے مسلم کہہ دیا کہ رحمان اپنے تخت پر براجمان ہوا اب یہاں تک تو بات سیدھی لیکن اگر کوئی شخص یہ پوچھنا چاہے کہ الرحمان کے شکل کے ہو اللہ تعالیٰ کس چیز کے بنے ہوئے اچھے گناب اللہ تعالیٰ کے جو تخت ہے وہ لکری کا ہے سونے کا ہے لوہے کا ہے کتنا بڑا ہے کہاں پہ ہے بھائی یہ باتیں اگر جاننا ضروری ہوتی تو اللہ تعالیٰ نے ان باتوں کو ضرور بیان کر دیا ہوتا اگر کوئی بات اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول نے بیان نہیں کی ہے اس لیے نہیں کہ وہ بھول گئے بلکہ اس لیے چھوڑ دی گئی کہ وہ اس قادل کی کہ چھوڑ دی جاتی اللہ نے ایک چیز کو بیان نہیں کیا تو میاں آپ کیوں اس کے پیچھے پڑتے ہیں اللہ کے رسول نے ایک چیز کو بیان کیا ہے اور کچھ حصے کو واضح کر دیا ہے کچھ حصے کو غیر واضح چھوڑ کے آگے بڑھ گئے ہیں تو میاں ہماری خیر اسی میں ہے کہ اس حصے کو غیر واضح رہنے دیں اگر اس کی کھوڑ کرید میں پڑ گئے تو خام خامل مسئبت میں پڑیں گے اور یہ متشابہات کی کھوڑ کرید میں پڑھنے کا عمل ہی وہ عمل ہے جو فرقہ واریت کی بنیاد بنتا ہے اختلافات کی بنیاد بنتا ہے اب یہاں میں ایک واقعہ ساری قیریز اور سوالات جو ہے اسیدنا عمر سے بیان کر دیئے سیدنا عمر نے ان کے سوالات سنے اور اس کی یہ ساری ذہنیت دیکھی کہ یہ تو ان چیزوں کی طرف پڑا ہوا ہے جن کی طرف اللہ و اللہ کے رسول نے پڑھنا مناسب نہیں سنجھا کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک چھڑی سے اس کی پٹائی کر دی اور پوچھا بات سمجھ میں آگئے اس نے کہا کہ سمجھ میں آگئے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی سے علم میں نافع مانگا ہے وہ علم جو نفع دے وہ علم جس کا ہماری عملی زندگی سے تعلق ہو جس علم کو ہم لاغو کر سکیں علم ذہنی عیاشی کی چیز نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ ہم لوگ عدب برائے عدب کے دشمن ہیں علم برائے علم کے بھی دشمن ہیں اگر آپ علم برائے علم جان کے قائل ہوں گے تو آپ کو علم نافع کے ساتھ علم غیر نافع بھی جاننا ہوگا یہ مجھون کا علم اور یہ کیا ہے یہ ہاتھ کی لکیروں کا علم اور یہ فناؤں اور فناؤں اور یہ جتنی قیاس آ رہی اور قیاسہ شناشی کے یہ جفر یہ غمر یہ آداز کا علم یہ آخر کچھ تھوڑی بہت تو اٹھکل پچی موجود ہے نا یہ سارے علوم غیر نافع ہیں حضور نے ان سے روک دیا کہ انہیں نفع کے پہلو کم اور مقصان کے پہلو زیادہ ہے یہی چکر متشابہات کا ہے آپ دیکھ لیے کہ ہمارے یہ اتنی سارے پھٹول ہوتی ہے ہمارے جگرے جو ہوتے ہیں اختلافی ان سب کی بنیاد متشابہات ہیں محکمات نہیں ہیں اس لیے متشابہات کے چکر میں پڑھنے سے روکا گیا کہ بھئی زندگی اتنی مختصر ہے اتنی تھوڑی فرصت ہے اگزامنیشن ہال میں بیٹھے ہوئے ہیں ایک ایک منٹ ایک ایک سیکن اس قدر قیمتی ہے یہ محکمات سے تو ہمیں وقت نہیں ملتا فرصت نہیں ملتی جو بنیادی باتیں ہیں ان کو جاننے کی تو ہمیں محلت نہیں ملتی ان کو سمجھنے کی سمجھانے کی عمل کرنے کی عمل کرانے کی تو محلت نہیں ملتی وقت ہے کہ یوں سم سے گزرا چلا جا رہا ہے اور متشابہات کے چکر میں پڑھنے ہیں مناظر آبازی اور فرقہ واریت اور اختلافات اور جھگڑے اٹھاتے ہیں اس کی بنیاد پر ہمیں جن لوگوں کے دلوں میں پیر ہوتی ہے وہ متشابہات کے چکر میں پڑھ جاتے ہیں اور جنہیں اطاعت کرنا ہوتی ہے اور فرقہ واریت اور اختلافات اور جھگڑے اٹھاتے ہیں اس کی بنیاد پر نہ جن لوگوں کے دنوں میں ٹیڑ ہو چلی ہے وہ متشابہات کے چکر میں پڑ جاتے ہیں اور جنہیں اطاعت کرنا ہوتی ہے ان کے لیے تو ایک محکم آیت بھی کافی ہو جاتی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فدمت میں ایک سہالی حاضر ہوا اور آپ نے سورہ زلزال کی آیت پڑھی وَمَنْ يَعْمَلْ مِفْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا ذَرًا وَمَنْ يَعْمَلْ مِفْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَ تو شخص خیر کرے گا ذرہ بھر کے برابر وہ اس دن دیکھ لے گا قیامت کے دن اور جو شخص ذرہ برابر برائی کرے گا وہ قیامت کے دن اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا کیا کر کے آیا ہے اب یہ آیت میں نے بھی پڑھی آپ نے بھی سنی کئی لوگوں نے پڑھی میں نے سنی ہم گزر گئے اس میں سے لیکن یہ آیت اس کے دل میں اتر گئی اس میں یہ آیت میں کہا یا رسول اللہ بس بس مجھے پوری زندگی کے لیے یہ ایک حکم آپ کا قفل ہو گیا یہ ہوتی ہے محکم آیت اور اس محکم آیت پہ عمل کرنے کا محکم ارادہ فرمایا جو مومن ہوتے ہیں وہ محکمات کو پڑھتے ہیں اور ان کو سمجھنے اور ان پہ عمل کرنے کا محکم ارادہ کر لیتے ہیں اور جن کے نیت عمل کرنے کی نہیں ہوتی ہے وہ پھر ادھر ادھر سے متشابہات گھونتے ہیں کہ یہ کیسے ہو گیا وَسْعَا كُرْسِيهُ اس کی قرسی آسمان و زمین پر پھیلی ہوئی ہے اللہ کی قرسی تو اللہ کی قرسی کسی چیز کی بنی ہوئی ہوگی ہیرو جواہرہ چلدی ہوئی ہوگی سونے سے بنی ہوئی ہوگی چار پائیں ہوں گے اس کے دس پائیں ہوں گے اب یہ باتیں جاننا کیا ضروری ہے اگر ضروری ہوتی تو اللہ تعالی بتا دیتے اسی لیے خضور سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا ابہمو ما ابہمہ اللہ تعالی جس چیز کو اللہ نے مبہم رکھا ہے اس کو تم بھی مبہم رہنے دو اس کی کود قرس میں نہ پڑھو اگر اس کا جاننا ضرور نہیں ہوتا تو اللہ تعالی جنوا دیتے بتا دیتے اس کا بتانا ضروری نہیں تھا اللہ تعالی نے نہیں بتایا میں ایک مثال دیکھا آج مجھے اگر کوئی شخص یقین سے بتا دے مجھے تحصیل سے پیدا اگر تمہاری موت جو ہے وہ کار میں آئے گی کار کا حادثہ ہوگا اس میں تمہاری موت آئے گی وہ کمبک موت تو آئے گی پتنی کب آئے گی دس سال بعد بیس سال پر چار انچالیس سال بعد لیکن کار میں بیتنا میں آج سے ہی چھوڑ دوں گا کتنا نقصان ہو گیا میرا کتنا بڑا دشمن ہے وہ شخص جو مجھے یہ بتا دے کہ میری موت کار کے حادثے میں ہوگی کسی کو آپ یقین سے بتا دے کہ انہی ہے تمہاری موت ہسپتال میں ہوگی کمبک موت کب آئے گی تیس سال بعد پچاس سال بعد آئے گی لیکن پچاس سال تک وہ شخص درد سے تکلیف سے گردے کے درد سے فلان فلان درد سے وہ مرکا رہے گا ہسپتال لی جائے گا کتنا بڑا دشمن ہے وہ شخص جس نے یہ بتا دیا کہ تمہاری موت ہسپتال میں آئے گی اگر سچ بتایا اور کتنا بوقوف ہے وہ آدمی جس نے اس علم کو حاصل کرنے کی کوشش کی اور اس بات پہ یقین کری ہے کہ لوگوں نے موت ہسپتال میں ہی آئے گی یہ ہوتا ہے علم غیر نافت وہ علم جو نفع کم اور نقصان زیادہ کے یہ متشابہات کا علم ہوتا ہے اسے اللہ نے اللہ کے حصول میں روک دیا محکم باتوں کے عمل کیجئے محکم طریقے سے سرقہ باریت جو ختم ہجائی دی جیسے خجام درخت کے پتے گیردہ کے یہاں میں ایک بات کہہ دوں اے کاش آج سیدنا عمر کا کوئی زانشین ہوتا اور متشابہات میں پڑھنے والوں کی ویسے ہی پتائی کر دیکھا جیسے کہ سیدنا عمر میں کی اور یہ ساری فرقہ والیتی علامت یہ ہے یہ ساری ختم ہو جاتی سب مسجدیں اللہ کی ہوتی اور مسجدیں ہمیں جمع کرنے کے ذریعہ ہوتی ہمارے دنوں کو اور ہماری صفوں کو پھارنے کے ذریعہ نہ ہوتی ان مسجدوں سے ہمیں سکون ملتا اتمنان ملتا روحانیت ملتی انسانیت ملتی انسان کی محبت ملتی لیکن جب ہم محکمات کو چھوڑ لیں گے متشابہات کی طرف پڑھنے میں تو یہی نماز جو جماعت کا اور جمع کرنے کا ذریعہ تھی یہی مسجد جس کے بارے محضور اسمانہ پہلو مسجد الجامع مسجد میں جمع کرنے کا ذریعہ اعلان فرماتے ہیں مسجد انعامی جامعہ رکھا جمع کرنے والی چیز متشابہات میں پڑھو گے تو یہ جامعہ نہیں رہے گی یہ تو توڑنے والی چیز بن جائے افتلاف جو وجہ سے ہوتا ہے ایک تو بے علمی کی وجہ سے قرآن مجید کو اگر ہم نہیں پڑھیں گے اور واقع ہے کہ ہم نہیں پڑھ لیں ہزار میں ایک آدمی مشکل سے ملتا ہے جس میں قرآن مجید کو ایک سرے سے دوسرے سرے تک سمجھ کے پڑھ رکھا میں صد کہتا ہوں ہزار میں ایک آدمی مشکل سے ملتا ہے اب یہ تو ہے بے خدری کی صورت بے علمی کی صورت وہ قرآن کو نہیں پڑھا ہے اور پھر قرآن کی جو عملی تشریح ہے سمت قیدہ سیرت قیدہ اس کو بھی نہیں پڑھا ہے اب وہاں ایک شخص کھڑا ہو جائے گا بود بجھکر وہ اُلٹی سی بھی باتیں کرے گا سو پچاس آدمی اس کے ساتھ ہو جائیں گے ادھر ایک بود بجھکر کھڑا ہوگا وہ سو پچاس آدمی پر وہ لے ڈوکے گا ادھر کوئی اور کھڑا اگر ہم نے قرآن مجید کا حدیث کا چھو اصاب بنیادی علم ہوتا تو اس بود بجھکر کو ہمیں بٹھا دے کہ نہیں یار قرآن مجید کو ہم اتنا سا جانتے ہیں اللہ کے رسول کی باتوں اتنا سا جانتے ہیں تو یہ بات غلط ہے بیٹھ رہا لوگاں اس کو کوئی بٹھا نہیں سکتا کون بٹھا ہے نو سو نینامی علیمت قرآن و سنت کو پڑھا نہیں ہے وہ تو صرف کیوں اس کے ساتھ ہو جائیں گے تو اختلاف فرقہ واریت اور تأثیر کی پہی وجہ تو بے علمی اور جہل اور قرآن سے روگردانی ہے دوسرا سبب یہ قرآن خود بتاتا ہے وہ ایسے لوگ ہیں جو اس بے علمی اور جہل سے فائدہ اٹھانے والے ہیں ان کے ہاں علم تو ہوتا ہے لیکن اخلاص نہیں ہوتا ہے میں ایک نیتی نہیں ہوتی سرمایا وہ مختلف الذین اوٹوا کتاب اللہ من بعد ما جاءہم العلم بغیم بیناہم اختلاف پھلایا تو کن لوگوں نے پھلایا ان لوگوں نے جنہیں کتاب دی گئی اور انہیں کتاب کا کچھ علم بھی پہنچ گیا لیکن وہ سرکشی پہ اور آپس میں زیادتی پہ اتر آئے بے علمی سب سے بڑا سبب اور علم رکھنے والوں کی سرکشی بغیم بینہم یہ دوسرا سبب اس کا علاج سوائے اس کے کیا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کیا جائے آگے آتا ہے اسے سورہ آل امران میں دین کی اصل روح کیا ہے اللہ کی محبت ہے ویسا کہ سورہ بقرہ میں ہم دیکھتے آئے ہیں جو اشار ہوا کہ وَمِنَ الْنَاسِ مَنْ يَتَّفِدَ مِنْ دُونِ اللَّهِ اَنْدَادَ لوگوں سے کچھ ایسے ہیں جو اللہ کے ساتھ غیروں کو شریف تھہراتے ہیں غیروں کو شریف تھہراتے ہیں شرک کرتے ہیں کیسے يُحِبُّونَهُمْ قَحُبِّ اللَّهِ غیروں سے یوں پیار کرتے ہیں جیسے اللہ سے پیار کرنا چاہیے وَالَّذِينَ آمَنُوا وہ لوگ جو ایمان لائے ہوئے ہیں اَشَدُّ خُبَّن لِلَّهِ ان کی محبت اللہ کے ساتھ شدید ترین ہوتی ہے تو دین کی اصل روح تمام ادھیان کی اصل روح جتنے بھی انبیاء آئے رسول آئے ایک بات لیں کی آئے کہ اللہ کے ساتھ محبت کا تعلق جوڑ لو یہ جوڑے گا تو تمہارے دل میں اللہ کی مخلوق کی محبت تعدا ہو جائے گی اللہ کی محبت تو میں یا کہ اللہ کی محبت چاہتے ہو یا اس کا دعویٰ رکھتے ہو تو چینل تو ایک ہی کھلا ہوا ہے ایک ہی راستہ ہے راستے بہت سکے ایک لاکھ چوبیس ہزار کے قریب راستے ہر نبی ایک راستہ سرات لیکن وہ سارے راستے آتے 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 ایک سب سے بڑی شاہرہ میں مل گئے اور وہ شاہرہ اتباع محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایے اب ایک ہی شاہرہ ہے سارے راستے جو چلے آ رہے تھے نا کوئی اس وادی سے کوئی اس سہرہ سے کوئی اس پہاڑ سے کوئی بابل سے کوئی مصر سے کوئی کہیں سے کوئی کہیں سے سارے راستے ملکے ملکے ایک بہت بڑی شاہرہ میں گم ہو گئے اور وہ شاہرہ آخری شاہرہ جو منزل کے بہت قریب منزل تک پہنچا دینے والی ہے وہ شاہرہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مہباب اور ہماری جانے آپ کے نام کے قربانوں فما یا قول اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا دیجئے انکن تم تحبون اللہ اگر تم سچمچ اللہ سے محبت کرتے ہو اور محبت جیتنا چاہتے ہو فاتبعونی تم میرا اتباع کرو میرے پیچھے پیچھے چلے آؤ میری زندگی کو اپنا لو میرے رنگ میں اپنے آپ کو رنگ لو میری عداؤں کو اپنا لو یا حبیت کمول اللہ اللہ ہی تم سے محبت کرے گا اللہ کی محبت جیت لوگے اب اللہ سے محبت کرنی ہے تو ایک ہی چینل کھلا ہوا ہے ایک ہی شاہرہ اتباع محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کروگے تو اللہ کی محبت بھی کمال ہوگے اور اس کے بخش بھی تم پہ آ جائے گی اور آگے چل کے سرمایا کہ تمام انبیاء کا ایک ہی راستہ ہے تمام انبیاء تمام شاہرہیں ملتے ملتے ایک ہی شاہرہ میں آن پہنچی ہیں یہ سورہ آل عمران کی آیت ایک آسی سے پہلان وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُمْ إِسَاقَ النَّبِيِّنَا لَمَا آتِرْكُمْ یاد کرو اللہ نے پیغمبروں سے اہد لیا تھا کہ آج ہم نے تمہیں کتاب اور حکمت و دانش سے نوازا ہے کہ لگر کوئی دوسرا رسول تمہارے پاس اسی تعلیم کی تزدیر کرتا ہوا آئے جو پہلے سے تمہارے پاس موجود ہے تو تم کو اس پر ایمان لانا ہوگا اور اس کی مدد کرنی ہوگی یہ اشارت فرما کر اللہ نے پوچھا کیا تم اس کا اقرار کرتے ہو اور اس پر میری طرف سے اہد کی بھاری ذمہ داری اٹھاتے ہو انہوں نے کہا ہاں ہم اقرار کرتے ہیں اللہ نے فرمایا اچھا تو گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں اس کے بعد جو اپنے اہد سے پھر جائے وہی فاسق ہے معلوم ہوا کہ تمام انبیاء کا راستہ ایک ہی راستہ ہے سب کے اقائد وہی سے وہی ہیں اس لیے کہ سب اقائد کا مجدر و منبع جو ہے وہ تو اللہ کی ذات ہے تمام انبیاء کو بھیجنے والا تو ایک اللہ ہے اس میں سب کو ایک ہی سی تعلیمات دی ہیں یہ تو بعد میں لوگوں نے ان کو بدل دالا انہوں نے تبدیلیاں آگئے ہیں تو الگ الگ دین الگ الگ مرزب بن گئے یہاں ایک اہم بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے تمہیں کتاب بھی دی ہے اور حکمت و دانش بھی تھی ہے پریکٹیکل وزٹم کتاب کی تشریف عملی تشریف پریکٹیکل دیمنسٹریشن اس کو حکمت کہتے ہیں یہی صیرت اور یہی سنت ہے اور یہاں ایک بات یہ بھی جان لی گئے کہ قرآن مزید میں حدیث میں حکمت کا بار بار ذکر آ رہا ہے اور آئے گا وَمَنْ يُؤْتَرْ حِکْمَتَ فَقَدْ اُوْتِيَ خَيْرًا كَسِيَ جس کو حکمت دی گئی اس کو خیرِ کسیر دی دیا گیا ناظرین یہ کتاب وہ ہے جو ہمیں حکمت کی طرف سکر و تدبر کی طرف عقل کی طرف بلاتی ہے اور بار بار یہ تقاضہ کرتی ہے کہ ہم اس کائنات کو غور سے دیکھیں ایک ایک چیز پہ خود اپنے اندر غور کریں وَفِيَنْفُسِكُمْ میں اپنے اندر جاؤں کسی دیکھوں آفالہ تم سے رون تمہیں کچھ نظر نہیں آتا یہ کتاب بلائنڈ فیت کا مطالبہ نہیں کرتی اندھے عقیدے کا مطالبہ نہیں کرتی بلکہ اندھا ہو جانے والوں کو تو یوں کہتی ہے کہ تمہیں اندھا ہی ہم اٹھائیں گے یہ فرمائے تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے آنکھیں کھول دینے والے حقائق آن پہنچے ہیں جس نے بصیرت کے ساتھ آنکھیں کھول کے ان کو پڑھا فَلِ نَفْسِكُمْ جس نے اس کا اپنا محلہ وَمَنْ عَامِيَمْ یہ اندھا بن کے رہا فَعَلَكُمْ کس کا فبال بھی اسی رہے اندھا بن کے پر نہیں رہنے لیتا ہے قرآن تو یہ بات کہاں سے آن پہنچی کے مذہب کی اندھا قیدے کا نام ہے ہمارے ہم دی لوگ کہتے ہیں سنائی دیتے ہیں کہ ریلیجن is nothing but blind faith why blind faith why should we be blind کم اندھے ہو جائیں صاحب ہم یہ جنہی اندھا بن کے رہنے کے لیے ہے blind faith صرف وہ ریلیجن وہ مذہب دے سکتا ہے جو سائنس کا سامنا نہ کر سکے جو حقائقِ فطرت کا سامنا نہ کر سکے تو اس کو blind faith کا سہارا لینا پڑتا ہے آپ دمتے ہیں کہ قلیسہ اور سائنس میں صدیوں جنگ رہی اس لیے کہ وہ یورپ کی ظلمات کا dark ages کا زمانہ تھا مذہب کو شکست ہو گئی تو اس مصد میں وہ جو قلیسہ کا مذہب تھا وہ عیسائیت نہیں تھا وہ عیسائیت کے بگل ہوئی شکل تھی اس کو سائنس کے انقابلے میں شکست ہو گئی تو اس کو اندھے عقیدے کا blind faith کا سہارا لینا پڑا اور اس کے پاس اور کوئی طریقہ کارمین کا اسلام میں اچھی کوئی شورتی حال نہیں ہے واہ داوانا والحمدللہ رب العالمين موسیقی 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 م